اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شکاری بھائیوں کو پتا ہے کہ ابھی مارچ اپریل کا موسم ہے اور گندم جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہوتی جا رہی ہے تو اس موسم میں بھٹیر کا شکار ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ بھی عبام ہوتا ہے کہ جو یہ شکار کرتے ہیں بریڈنگ سیزن ہے بھٹیر کا بریڈنگ سیزن بھٹیر ہمارے پاس بریڈنگ نہیں کرتا یہ مائگریٹیو ہے ہجرت کر کے آتا ہے اور پھر ایسے ہی واپس چلا جاتا ہے ابھی جو دن ہے یہ اس کی مائگریشن کے دن ہے اس کی واپسی جو ہے شروع ہو چکی ہے تو واپسی پہ جون جون آئے گا یہ تو ساتھ ساتھ کا شکار بھی ہوگا اور یہ اسی طرح واپسی پہ ساتھ میں سپیرو آگ یعنی باشا کی مائگریشن شروع ہو جائے گی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں بریڈنگ کے لیے تو کافی دنوں کے بعد آج دھوپ نکلی ہے موسم بڑا اچھا ہے تو آج دھوپ ہے تو اس لیے بٹیر جو نہ رہے وہ جہاں بھی ہوں گے آج ایک جو ہم آپ کو کرک دکھاتے ہیں وہ اس کی ویڈیو میں میری شارٹس پہ بھی دیکھی آپ نے چھوٹی سی ڈیوائیس ہوتی ہے تو وہ ابھی چاچکالا جو ہے اسے بجائیں گے تو بٹیر جہاں کہیں بھی ہوگا بول پڑے گا نہیں ہے تو نہیں ہوگا اگر ہوا تو جہاں بھی وہ بولے گا تو پھر اس کے بعد جو شکار ہوگا وہ آپ کو سازد دکھائیں گے تو ابھی یہ شروع کریں گے موسیقی یہ مادہ پٹیر کی آواز ہوتی ہے میں مزا کے بھی چھوڑ دی ہے تو اس کی فرکونسی اس طرح کیوئیت ہے کہ آواز بہت دور تک جاتی ہے تو جو کوئیلہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے سن لیتا ہے اگر اس علاقے میں کہیں بھی ہوگا تو وہ بولا شروع کر دے گا یا اڑ کے کہیں قریب آکے بیٹھے گا اس لیے کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو بادر بھی بڑے بنے ہوئے ہیں بارش ہوتی لیے ہلکی سی دور کی سیٹین مکتی ہے چاچہ اب نیکرک بچا رہا ہے مسلسل اور چاروں طرف جائزہ بھی دے رہے ہیں کہ کہیں سے آواز آئے تو جوئی چاچے کو سواس آئیڈیا ہوگا تو کوئی آواز آئی ہے بٹیر کے بولنے کی تو ہاں ابھی یہاں پہ چاچے کو آواز آئی ہے کہ یہاں پہ بٹیر بول رہا ہے تو اس نے دیکھ لی اے موہر کہنے زندگی موسیقی 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 اس کے ساتھ کیونکہ یہاں اگلے پلانٹ میں بولا ہے بھوٹے ہواس سن کے کبچھا چلیوں نے ہاں پہ جال لگا کے اور ساتھ میں یہ باندھی ہے اپنا رسی اور رسی کو لپا کر رہے ہیں اور یہ ایک ایرہ ڈال لے گا اس پلانٹ کو اور ایک ایرہ ڈالنے کے بعد ہستا ہستا رسی کو کھائٹا چلا جائے گا اور رسی کی بھی کلوز ہوتی جائے گی اور ایسا ایسا جائے گا رسی کو کھائٹا رہے گا اور رسی سے پیدا ہونے گا ہے وہاں جو ہے اس کے آگے آگے بھٹے ہیں جو ہے اسی جال کے پاس آ جائے گا کیونکہ ایک سرہ جال کے پاس بندہ ہوگا ہے اور دوسرے ایک سرے کچھ اچھا ہے جو کہ جال کے پاس نہیں جائے گا تو یہ جچے نے ہی جو ہے کروان شروع کر دی ہے اسی ساتھ میں بھٹے ہیں کہیں ڈال کے دور ہے وہ ہی یہاں میں وہ جال کے دائیں بھٹے ہیں جال کے پاس پہنچ گیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسی کلوز کر لی جچے نے اور یہ دوسرا انگل ہے فرانٹ سے جو ہے جو ہے جب کو Pur göra ہے جوہ نہ ہوں گے جو ہے جو ہے رسی کیجھ رہا ہے اور بالکل جال کے قلوب ہو رہا ہے آپ دیکھیں رسی یہ جو ہے بالکل جال کے تھوڑوں سائٹوں کے برابر ہو چکی ہے تو دیو پٹے رگاں کے بلکل جال کے بعد رسی جوڑا جال میں آج ہے تکیس کی طرح یہ رگاں بھی لکھی ہوئی ہے اسی پہ رسی تقریباً مکسمم کلوز ہو جکی ہے اور یہ چچ اشارہ کر رہا ہے کہ بٹے رہا اڑ کے دوسرے بلٹ میں بیٹھ کے اساتھ ہی ہے تو ابھی تصندیف ہی ہے کہ جال کو جو ہے جو ہے جہاں کر لگے چک کرنے پورا سکتا ہے اگر آپ نے آگیا ہے میتے سے دیکھ لیا ہے کہ وہاں میں بیٹھیں تو دوسرا جو پلات ہے اس کے سامنے لگائے گا جا اور اسے پھر چک کرے گا یہ ہے بڑا مزے کا شکار ہے یہ شکارہ یہ بڑا دلچسپ ہوئے آپ کو مزہ آئے گا ابھی تو چچے نے پہلی کہہ کہ میں پیوڈ شروع کی ہے جو پہلا جو ہے شیستہ چاچے کی وہ مس ہوگئی ہے تو نہیں کیونکہ دیکھ لیا تھا اس نے بال پھر بھی تسلی کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک ہی بٹیر ہو اور بھی ہو سکتے ہیں چاچے چک کر لیا جال نہیں ہاں تو ابھی چاچہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جال کو جو ہے دوسری سائٹ پہ شیفٹ کرے گا یہ جنچہ نے دوسری سائٹ پہ جال لگانا شروع کر دی ہے اور یہ جال لگ گیا ہے بیک سائٹ سے اسے طرح سا زمین کے ساتھ برابر کرے گا تاکہ کوئی ایسا خالی سپیس نہ ہو جہاں سے بٹیر نکل جائے یہ بٹیر بلکل میرے پاس آکے بور رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی ہم نے گرک لگائی تھی بلکل جان تو اتر لگایا تھا توسری سائٹ پہ ہم نے اور یہ بٹیر اڑکے بلکہ اسی کندم کے اندر کیونکہ جہاں پہ کرک لگ رہی تھی یہ اسی جگہ پہ آگئے ہیں تو اب جال کو الٹا کر کے لگانا پڑے گا دوسری سائٹ چینج جال کا جو رکھ ہے چینج کا لیا گیا ہے فورا اور ابھی چاچا رسی نہیں ڈالے گا بلکہ خود جائے گا ایستہ ایستہ پیچھے اس کے اور وہاں سے ہنکتا ہوا ایسے نا جہاں پہ کیونکہ آر ایڈی ہے جال کے قریب تو ابھی چچا لے آئے گا اسے ایستہ ایستہ تو یہ چچا بلکل لگل گیا ہے پلاٹ کی جانے آخری نکر پہ تو یہاں پہ یہ چچا ہنکنا شروع کر دی ہے مٹیر آر ایڈی جہاں کے قریب پہنچا ہوگا ہے کیونکہ اسی ایڈیہ میں بول رہا تھا یہاں پہ بالکل ہاں یہ جو آپ چند پودے سے نظر آ رہے ہیں کہیں گے یہاں پہ دیتہ تن رات پھول روز 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 موسیقی 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 بلکل یہ چاچے نے دیکھ لیا ہے توڑ گیا ہے میرے خیال میں بڑیر لگ گیا جی لگ گیا لگ گیا یہ شکار لگ گیا جی بڑا پکا بڑیر ہے نظر آ رہے ہیں ہرنگ بھی بہت اچھا ہے لوئے کلرک ہے سرخی بائل اسے شکاری زیادہ پسند کرتے ہیں جو رہے ہیں ہرنگ کا چاچے کی میند رائے گائن ہے یہ آخری فیس میں آکے چاچے نے بڑیر پکڑ لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے بڑیر پکا بڑیر ہے ابھی جال سے نکالے گا ججائے سے اچھے رنگ کا اور اچھے سائز کا بڑیر ہے ابھی ہم نے بھی چیک کی ہے سامنے سے اچھا نکالے گا اسے نکالنے کے بڑا دیکھا ہوا ہے جال کیسے اٹھا کیا اور ٹانگیں اچھے سے پکڑ لیا ہے اور ٹانگیں پکڑ کے یہ آرام سے یہ نکال لیا ہے مہم نے اسے بڑا دیکھا کوڑا ہے اور ٹانگیں پڑ لیا ہے اسے میں دیر پڑا ہے سامنے پڑا ہے چھے چھےوس میں ہوں نہیں ڈال کیا ہوں ہمیں آپ شکار ہوں تو سامنے پڑیا ہے کھے چھے چھے پڑ ایک علیہ مہم نے دیروں کی hinaus میں ہے علیہ ایک دو ہوتی جو ہوتا ہے اور اللہ کے لیے یہی ہوئی ہے اور اللہ چھوڑی ہے ایک دو ہوتی کیونکہ میں کہتا رہا ہے شباب لا باتا ہے باقتی تی طروایر آئی ہے ناست کہنا یہ آخر کباشی ہے نہیں بانتا بہتا ایک شعر ہوتا ہے میں پچھ مال سے آٹھ سال کی وہ بتا رہا ہے اے جانا جی پھوٹا جانا جانا جا کی پھوٹا جانا 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 جا کی پھوٹا جب رہا کھڑا ہونا اتنی یہ دوما چلیدید دیکس ملکاتو پہنے شکار میں تب تک کریئے لابنی